بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہیں یوٹیوب چینل دراز والے آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ دراز کی نیو پولیسی جو ہے جو دراز نے اپ ڈیٹ کی ہیں وہ کون سی ہیں اور ایزا سیلر ہمیں کون سے ایشو آ رہے ہیں دراز کے اوپر جو ہم پیس کر رہے ہیں اور جو نیو بیز جو دراز کے اوپر کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یا جو دراز کی نیو پولیسیز اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں وہ کون کون سی ہیں تو فرس جو دراز نے ایشو کیا ہوا ہے ایزا سیلر ہمارے لیے جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دراز نے ہیلتھ اینڈ بیوٹی کی جو کیٹیگری ہے بہت بڑی کیٹیگری ہے جہاں پہ بہت سے سیلر کو ایزا ہمارے جو اکاؤنٹ دراز کے اوپر کام کر رہے ہیں کم سے کام ہمارے ڈیڑھ سو سے دو سو پروڈکٹ ہیں جو سسپینڈ ہو گئے ہیں جن کا ریٹ چینج نہیں کر سکتے ہم یا کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے تو ہم نے کیا کیا ہے ہم ہم نے اسٹر میں کنڈیشن کے خلاف جو فارم فیل کیا ہے وہ بھی کی ہے اور ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو پولیسی ہے اس کو بلکل ختم کر دیا جائے یہ نہیں ہے ہم ایزا لوکل بھی سیل کر سکتے ہیں تو ان کو لوکل مارکیٹ سے بیوٹی پروڈکٹ جو ہیں وہ کم ریٹ میں مل جاتے ہیں اور ان کا ٹارگیٹ رہتا ہے کہ اچھے سے اچھے پروڈکٹ یا ریٹ کے اوپر ہم پروڈکٹ سیل کریں تو دراز کی جو فسٹ جو پولیسی ہے جو کہ بہت ہی تف پولیسی یہ ہے کہ ہمیں برینڈ اتورائیزیشن لیٹر جائی ہے فور اگزیمپل ہم نے اگر برینڈ اتورائیزیشن لیٹر جو ہے اس کو یا کسی بھی برینڈ سے یا کسی بھی ہول سیلر یا کسی بھی ڈسٹریبوشن سے ہم اگر برینڈ لیٹر جو ہے وہ لے لیتے ہیں نیکس جب ان کو وہاں پہ جا کے سیلر سپورٹ کے اوپر جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ ہے پڑا برینڈ لیٹر تو آپ یہ کیٹیگری آن لاغ کریں تو وہ ایک سب کیٹیگری جو ہے وہ ہم اوپر تو جو ہے فورٹ ہائٹی چیک کی رپورٹ ہونے جو ہوتی ہے پی ایس کی اس یہ کہتے ہیں آیا کہ وہ برکٹ ٹھیک ہے آیا کہ وہ برکٹ ہیلتی ایک چہرے پہ لگانے کے لیے یا سکن کے لیے ٹھیک ہے تو اس کی ریپورٹ ہوتی ہے اس کا میرک شارج کم سے کم نو ہزار روپے میں ہمیں ایک پرڈکٹ کی پی ایس کی اس کی ریپورٹ بن جاتی برینڈ جاتی ہے مطلب کے پرڈکٹ ہے ہم سے اگر برینڈ سے آپ لیتے ہیں تو ان کے پاس ہوگی ہے اگر آپ کو جانے والے ہیں تو برینڈ سے ہو جاتا ہے اتر بائیس آپ کو پرڈٹ کی ساری کرنے پڑے گی اب نیو بیز ہیں جن کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے دراز کے پر کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے پہلے دراز سے جو برینڈز ہیں ان سے کہیں گے ہمیں برینڈ لیٹر دیں اگر وہ نہیں دیتے تو مشکل پڑ جاتی ہے ان کو بیوٹی کی کیٹیگری میں کام نہیں کر سکتے اگر وہ کسی بھی طریقے سے برینڈ لیٹر جو ہے وہ اپروو کروا لیتے ہیں نیکسٹ ان کا کیا ایشو آ جاتا ہے جی پی ایس کی ایس کی ریپورٹ ہے وہ جی ہمارے پاس ہمیں سینڈ کریں تب جا کے ہم کیٹیگری کریں گے اب دیکھیں نیو بیز ہیں ان کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تو وہ کس طرح جا کے پی ایس کی ایس کی ریپورٹس لیں تھوڑے سے جو مسئلے مسائل بنتے ہیں ان کو سارا کریں تو دراز نے جو اپنی اپ ڈیٹ کی ہے اس میں یہ ہے کہ جی ری فنڈ کا اپشن بھی دراز نے رکھ دیا ہے ہمارے جو سیلر ہیں ان کے جو اس میں پروڈکٹ ہیں پروڈکٹ میں ایک لاس میں اپشن آتا ہے ری فنڈ کا ری فنڈ والی اپشن میں کیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی پروڈکٹ ہے یا کوئی خالی چلا جاتا ہے یا کچھ بھی کوئی مطلب کوئی بھی اگر بائر جو ہے یہ بائر کے لیے بینیفیٹ ہے کہ وہ اپنا ری فنڈ واپس لے سکتا ہے ہم سیلر سے پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ہمارا کلیم ہوتا ہے تو وہ دراز سے ہمارے چارجز گھڑ جاتے ہیں تھوڑا سا لینٹی پروسیس تھا لیکن نہیں اب دراز نے بائر کے لیے آسانی کر دی ہے اور ایزا سیلر ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل تیف ٹائم کر دیا جی کہ آپ کا یہ ری فنڈ کا اپشن ہے اگر ہمارے پروڈکٹ چلے بھی جاتے ہیں تو ہنڈڈ پرسنٹ گرنٹی ہے کہ کسٹومرز ہوتے ہیں یا ہمارے کمپیٹیٹرز جو بیٹھے ہوتے ہیں کمپیٹیشن جو ہمارے مقابلہ نہیں کر سکتے وہ کیا کرتے ہیں یہ ایک آرڈر لے لیا ہمارا اور شو کروا دیا کہ یہ خالی ہے اس سے ہماری جو ریٹنگ ہے اس میں بھی فرق پڑ جائے گا اور بالکل بائر کے جو بائر کا ٹراسٹ ہے وہ دراز لینا چاہ رہا لیکن ہمارے سیلر کا ٹراسٹ ہے وہ نہیں لینا چاہ رہا اگر کوئی کمپیٹیٹر کوئی بھی ہمارا فیک ریویو کروا دیتا ہے تو ہمیں مسئلہ ہو سکتا ہے اس چیز سے ہمیں آپ دیکھیں ہمارا آئٹم چلا گیا کسٹومر کے پاس ہم نے تو کسٹومر سیٹسفائی کرنا ہے نا تو کیا کریں گے اگر وہ کسٹومر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا فیک ریویوز یا بتا دے گا جی بیڈ ریویوز ہے یا یہ فلاہر پھٹا ہوا ہے یا پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے کلیم والا مال ہے دراز کو تو نہیں پتا کہ پروڈکٹ کے اندر کیا ہمیں تو پتا ہے نا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں تو کیا کریں گا وہ ہمارا ری فانڈ اپشن میں آ جائے گا جی تین سو کا یہ پروڈکٹ تھا شپنگ ڈال کر ساڑھے چار سو رپے میں یہ پروڈکٹ کا ری فانڈ دراز آپ سے کٹے گا اسی وقت وہ کسٹومر کو ہمارے فینانس یا جو ہمارے اکاؤنٹ میں جو بیلنس ہے وہ وہاں سے کٹ جائے گا یہ ہمارے لئے بہت بڑا نقصان ہے جی ڈریکٹ جو ہے ہمارا کمپیٹیٹر جو ہے پیسے دیکھ کر ہمارا جو اکاؤنٹ کی رینکنگ ہے جو اکاؤنٹ کا جو کام ہے وہ سارا کم کر سکتا ہے جس سے آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس طرح اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈلیسٹ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے ہم جو ہے دراز کو بہت زیادہ کمیشن دے رہے ہیں ویٹ میں بھی ہم کمیشن دے رہے ہیں ویٹے نے خواہ د sophور، سوی پو خواہ دنیا، ہے کو دنیا analog کام چل رہے ہیں دراز ج AUDIENCE ہے جب سکتا ہے بھی منت اللہ ان کی ڈیلی جو سٹیٹیجی ہیں وہ زیادہ ہائی ہوتی جا رہی ہیں اب یہ دیکھیں فس جو تیرمنٹ کنڈیشن کی تھی کہ آپ ہیلتھ انڈ بیوٹی کے جو پروڈکٹس ہیں آپ سیل نہیں کر سکتے اوپر اس لگی ہوئے کہ آیا آپ یہ پروڈکٹ سیل نہیں کر سکتے دراز کے اوپر تو نیکس جو تھا وہ ری فنڈ کا اپشن تھا کہ ری فنڈ کے اپشن میں کوئی بھی آپ کا کلیم ہوتا ہے یا کوئی بھی آپ کا جو کسٹومر ہے کوئی بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ خالی ہے پروڈکٹس تو اس کا آپ کو ری فنڈ لازمی اسی ٹائم دراز ہوئے آپ کے فائنانس سے کاٹ لے گا تو کوشش یہی ہے ان کا سلیوشن کیا ہے فس جو سلیوشن ہم نے اپنے اکاؤنٹس میں کیا ہے کہ ہم نے برینڈ کے لیٹرز مانگوائے ہیں برینڈ لیٹرز مانگوانے کے بعد ان کی پی ایس کی ایس کی ریپورٹس مانگوائی ہے وہ دراز کو سمیٹ کی ہے تب جا کر انہوں نے پروڈکٹس کی پیچر سینڈ کی ہیں ہم نے پیچر کی ویڈیو بنائی ہے جی ہم یہ پروڈکٹ آپ کو سینڈ کر رہے ہیں اس پار سب میں یہ آئیٹم ہے جتنے بھی ہمارے آرڈرز آ رہے ہیں ان کی ویڈیو بھی ہم بنا رہے ہیں اور ایزا کسمر سے کونٹیکٹ کر کے پرسنلی بات کر کے ان کو پروڈکٹ سینڈ کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تمہارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیکس جو بھی دراز کی ٹرمز ایڈ کنڈیشن ہے یا پولیسی ہے ان کے مطابق ہم ویڈیو بنائیں اور ڈیلی کے ڈیلی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا دراز کا جو کمپلیٹ کورس ہے وہ بھی ہم اپنی پلیلیسٹ بنا رہے ہیں جس میں پروڈکٹ ہنٹنگ کے سارے میتھڈز ہوں گے پروڈکٹ رینکنگ کے ہوں گے دراز کا ویڈیو اوہرال آپ کو جو ہے وہ ہم گائیڈ کریں اللہ حافظ